بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سماعت فرمائیں گے ایک خاص مسئلے کے حوالے سے کہ اکثر لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے عرف عام میں یہ طریقہ رائج ہے کہ شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے تو لہذا یہ جملہ کیسا ہے کہ مجازی خدا شوہر کو کہنا تو یہ مجازی خدا کے حوالے سے اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ جو ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں تو آسان لفظوں میں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ یہ شوہر کو مجازی خدا جو کہا جاتا ہے اس لفظ سے یعنی اس لفظ کو کہنے سے اجتناب کریں آفیت کا راستہ یہی ہے اگرچہ میں آپ کے سامنے صراحتاً بتا رہا ہوں کہ یہ جملہ جو ہے یا یہ لفظ جو ہے نہ کفر ہے نہ حرام ہے نہ مکروع تحریمی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نامناسب عمل ہے کیونکہ دیکھیں ابتداء انہی الفاظ سے ہوتی ہے تو اس طرح کے الفاظ بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بہت سارے الفاظ جو ہے غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو شوہر کو مجازی خدا کہنا اس سے اجتناب کیا جائے اچھا بعض قزن آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو شوہر جو ہے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا ہے اسی طرح بہن جو ہے یعنی یہ خاتون جو ہے اپنے شوہر کو کیونکہ پہلے بھائی کہتی ہوئے آ رہی تھی تو لہذا شادی کے بعد یعنی نکاح کے بعد بھی بھائی کہہ دیتی ہے تو اب یہ خاتون پریشان ہوتی ہے اسی طرح شوہر جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تو اس کا شریح حکم کیا ہے تو یاد رکھیں اس طرح انسان سے جو ہے الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے کیونکہ شادی سے پہلے یہ الفاظ کہنے کی عادت ہوتی ہے تو لہذا بلا جو ہے یعنی کہ قصدن انسان نہیں نکالتا جان پوچھ کر نہیں نکالتا تو بلا اختیار یہ الفاظ نکل جاتے ہیں شریح حکم اس کا یہ ہے کہ اس سے نکاح پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے علمائی اسلام ارشاد فرماتے ہیں نکاح انسان کا بریک نہیں ہوگا نکاح انسان کا نہیں ٹوٹے گا ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ مزاق میں بعض دفعہ انسان اپنی بیوی کو بہن کہہ رہا ہوتا ہے یا اسی طرح خاتون اپنے شہر کو بھائی کہہ رہی ہوتی ہے قصدن یہ الفاظ استعمال کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں کیونکہ شہر اپنی وائف کو بہن کہہ کر پکارے یا اسی طرح خاتون اپنے شہر کو بھائی کہہ کر پکارے قصدن یہ شرعی اعتبار سے علماء اسلام اس سے منع فرماتے ہیں ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر بلا اختیار زبان سے نکل جائے جیسے کزن کی آپس میں شادی ہوتی ہے شادی سے پہلے بھائی بہن ایک دوسرے کو کہنے کی عادت ہوتی ہے تو بلا اختیار زبان سے نکل جاتا ہے کہ عرفان بھائی اسی طرح فاطمہ باجی یا فاطمہ بہن تو لہذا بلا اختیار اگر نکل جائے تو شرعی اعتبار سے اس پر کوئی گریفت نہیں ہے لیکن قصدن اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے اجتناب کیا کریں مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ